اسلام علیکم آج کے جو ٹوپک ہے میزلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل اب ایک réplication کا موڈل تھا جس کا نامہ conscretive replication اچھے conscretive replication کا کہنا یہ تھا کہ جو دونوں parent کے DNA کے strand ہے وہ separate نہیں ہوتے separate نہیں ہوتے اور ایک نیا daughter کا strand مکمل double strand بن جاتا ہے دونوں separate نہیں ہوتے جہا ہے liebe conservative replication semi conservative کہتا تھا کہ دونوں parent کے DNA کے strand ہے وہ separate ہوتے ہیں ایک سرینڈ ہوتا ہے پرانہ ایک سرینڈ ہوتا ہے نیا اور اس طرح کی جو ریپلیکیشن یہ سیمی کنزرویٹیو ہے ڈسپرز ریپلیکیشن کہتی تھی کہ جو پیرنٹ کا ڈی این اے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈوائیڈ ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ایک نیا پرانہ ایک نیا پرانہ ایک نیا پرانہ اس طرح سے یہ ڈی این اے نیا بنتا ہے ایک ٹکڑا نیا ایک ٹکڑا پرانہ ایک ٹکڑا نیا ایک ٹکڑا پرانہ تو اس طرح کا جو مکسر سا ہوتا ہے وہ ڈسپرز ریپلیکیشن ہے اب ان تینوں میں سے کون چی صحیح ہے کون دسے گا کون دسے گا بیٹا یہ ہی بتائے گا جس کا نام ہے ایکسپیرمنٹ میزلسن این ستال ایکسپیرمنٹ پہلے بتاتا چلو یہ والی ریپلیکیشن صحیح ہوتی ہے وہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کنفرم کرتے ہیں یہ والی ریپلیکیشن ہوتی ہے دینے کے نہ کہ یہ نہ کہ یہ تو دیکھتے ہیں ذرا بلہ جو میزلسن این ستال ایکسپیرمنٹ ہے بیسکی نے اس نے الیبوریٹ کرنا ہے تین ہائپوتسیس ریپلیکیشن کی اور یہ جو سینٹس سے دونوں انہوں نے کیلیفورنیا کے انسیٹیوٹ کے اندر کام کیا اور جا کے بتایا کہ کون سی ریپلیکیشن صحیح ہے کون سی غلط ہے انہوں نے ایک ٹیسٹیوب لی اور اس ٹیسٹیوب کے اندر ایک مٹیریل ڈالا سیزیم کولورائٹ اور سیزیم کولورائٹ کو گھمایا اور جب اس کو گھمایا اور گھمانے کی وجہ سے جو لائٹ ویٹ آئین سے وہ اوپر آگئے جو ہائی ویٹ ہائیر ویٹ تھے وہ نیچے آگئے اور کیا بن گیا ایک گریڈینٹ بن گیا ہائیر سے لوور کے طرح گیا لوور سے ہائیر کے طرح گریڈینٹ بن گیا لوور اوپر اور ہائیر ویٹ والے نیچے تو گریڈین بن گیا اور اس کو سپن جہاں پہ کروایا تھا جہاں پہ اس ٹیسیو کو گھمایا تھا اس مشین کا نام ہے سینٹی فیوکل مشین اور ایسی مشین جو کون سی لگاتی فورس سینٹی فیوکل فورس لگاتی ہے گھومانے والی فورس کہتا ہے کہ میں نے دو میڈیم بنائے ایک میڈیم جہاں پہ میں نے کون سا آئیزوٹرپس رکھا N14 نائٹروجن 14 والا ایک میڈیم بنائے جہاں پہ میں نے کون سا آئیزوٹرپ رکھا ہے N15 پندرمہ مطلب کے ایک آئیزوٹرپ N15 ہے اور ایک کون سا ہے N14 ہے آپ کو بتا ہے N14 light weight ہوگا اور N15 high weight ہوگا اچھا نائٹروجن کیوں رکھا کیونکہ آپ کو بتا ہے جو نائٹروجن ہے that is a part of DNA DNA کے پاس بھی ہوتا ہے DNA کے جو نائٹروجین اس بیسیز ہے اس کے پاس نائٹروجن ہوتا ہے تو نائٹروجن انکورپوریٹ کرتا ہے جنیٹک مٹیئرل کے ساتھ جنیٹک مٹیئرل کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے تو اس نے دو طرح کا آئیزوٹرپ لیا ایک ہے N14 ایک ہون سا بیٹھا ہے N15 کہتا ہے میں نے اس N14 والے میڈیم کے اندر بکٹیریا کو گروہ کروایا میں نے N15 والے پہ بھی بکٹیریا کو گروہ کروایا ریپلیکیشن کو دیکھنے کے لیے اب پوائنٹ کو آسطہ آسطہ سے تسلی سے دماغ میں کھولتے جائے گا اور سمجھتے جائے گا کہتا ہے میں نے دو جو یہ رکھے تھے آئیزوٹرپ جو کہ انکورپوریٹ کرتے ہیں ایک تھا N14 جو لائٹ ویڈ تھا اور ایک تھا N15 جو کہ ہیوی ویڈ تھا N14 کے اندر جب میں نے بکٹیریا کو گروہ کروایا جہاں پہ یہ ریپروڈیوز ہوئے جہاں پہ انہوں نے ریپلیکیشن کی تو آپ کو پتہ جب ریپلیکیشن کریں گے تو ان کے جنیٹک مٹیئرل کے ساتھ کونڈ سا نیا سٹینڈ ہوگا جس کے پاس N14 ہوگا جب بکٹیریا یہاں پہ گروہ کرے گا N15 والے آئیزوٹوپ کے پاس تو جب یہاں پہ ریپلیکیشن کرے گا تو ریپلیکیشن کرنے سے جو نیا سٹینڈ بنے گا اس نیا سٹینڈ کے پاس کیا ہوگا N15 کیونکہ اس کے پاس کونڈ سے اویلیبل ہے نیٹروجن جس کا نام کہ ہے اس کے پاس N15 والا ہوگا ٹھیک ہوگیا نیا سٹینڈ N14 والا یہاں پر ہوگا اور یہاں پہ جو نیا سٹینڈ بنے گا کونڈ سوال ہوگا پونڈ کو سمجھے گا کہتا ہے میں نے جب دیکھا کہ N14 کے اندر گروہ کروانے کے بعد تو ریپلیکیشن کر رہا ہے تو یہ جو DNA ہے میرے پاس آ گیا اب ان دونوں سٹینڈ کے پاس جو نیا سٹینڈ بنے ہیں کرتے کرتے ریپلیکیشن کے بعد وہ N14 N14 ان کے پاس آئیزوٹوپ ہے میں نے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر رکھا اس کو گھمایا تو پتہ لگا یہ DNA جو جنیٹی میٹے یہ اوپر کی طرف فلوٹنگ کر رہا ہے اوپر کی تہر ہے کیونکہ ان دونوں کے پاس جو اس DNA کے پاس دونوں سٹینڈ ہیں وہ کونڈ سوال ہیں N14 اور N14 والے میں نے بکٹیریا کو گروہ کروائے N15 کے اندر اور گروہ کروانے کے بعد جب ریپلیکیشن کرتے گے کرتے گے کرتے گے کرتے گے تو میں نے ان کا جنیٹی میٹے نکالا تو ان کا جنیٹی میٹے نکالنے کے بعد تو ان کے جنیٹی میٹے کے دونوں سٹینڈ کے پاس کہتے ہیں N15 N15 تو میں نے ٹیسٹ ٹیو میں ڈالا اس کو گھمایا تو پتہ لگا وہ نیچے سنگ کر گیا نیچے ڈوب چکا ہے بوٹم میں چلا گیا بوٹم میں کیوں چلا گیا کیونکہ اس کے پاس دونوں جو سٹینڈ ہیں ان کے پاس کونڈ سے آئیزو ٹوپس ہے N15 N15 یہ ہائیر ویڈ تھا تو نیچے بیٹھ گیا N14 لور ویڈ تھا تو وہ اوپر چلا گیا اب کہتے ہیں یہ جو جنیٹی میٹے میں نے اس کو لیا یہ وہاں جنیٹی میٹے پونٹ کو سمجھے گا یہ بڑا کونشیس والا میں نے پونٹ بتانے لگا N15 N15 والا یہ جو دی این نے میں نے اس کو لیا اور اس بکٹیریا کو نا میں نے گروہ کروایا جب میں نے آئیزو ٹوپ رکھا ہوئے N14 بکٹیریا وہ ہے جس کے پاس N15 N15 ہے اور کہاں پہ گروہ کروا رہا N14 کے اندر گروہ کروا رہا ہوں پونٹ کو سمجھے گا کہ میں نے میڈیم اس میں بکٹیریا وہ رکھا جس کے پاس N15 ہے اور وہاں پر جو میں نے آئیزو ٹوپ رکھے ہوئے وہ کون سے N14 والے دیکھو بھئی بکٹیریا یہ والا اور یہاں پہ آئیزو ٹوپ کون سے N14 ہے دیکھیں ٹھیک ہے تو کہتا ہے بکٹیریا کو میں نے گروہ کروایا اس میڈیم کے اندر جہاں پہ کیا رکھا ہوئے N14 کہتا ہے زیرو ٹائم میں نے ڈالا ڈالنے پہ فوراں نکالا کہ ریپلیکیشن ہوئی ہے تو پتہ لگا نو ریپلیکیشن اس بکٹیریا کے پاس N15 N15 ہی تھا جو میں نے ڈالا ہوا تھا اور وہ نیچے موجود ہے سنگ کر رہا ہے وہ نیچے موجود ہے کیونکہ اس میں ریپلیکیشن نہیں ہوئی کہتا ہے میں نے اس کو دوبارہ رکھا N14 والے میڈیم کے اندر تو میں نے اس کو ٹائم دیا 20 منٹس کہتا ہے 20 منٹس کے بعد ایک ریپلیکیشن کا راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا تھا ایک ریپلیکیشن کا راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں یہ دونوں جو سٹینڈ ہیں دونوں سٹینڈ یہ دونوں سپرٹ ہوئے اور سپرٹ ہونے کے بعد ایک نیا سٹینڈ بنا اور وہ کون سا تھا ہے N14 والا ایک نیا سٹینڈ بنا اور وہ کون سا تھا N14 والا ایک جو پرانا تھا پیرنٹ والا وہ تو آپ کو پتا ہے N15 تھا اور جو نیا سینڈ بنا وہ کون سا تھا N14 والا جہاں پہ میں گروہ کروا رہا تھا جہاں پہ میں نے آئیزو ٹوپ رکھا ہوا تھا وہ N14 والا تھا تو ایک نیا سینڈ N14 تھا ایک نیا سینڈ N14 تھا اور ایک تھا N15 اب مجھے آپ نے خود بتانا زرہ سا میں پیچھے چلتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں گے اس کے اندر زرہ سا آپ نے منٹ کو کھولنا ہے کنزرویٹی میں کہتا ہے دونوں پیرنٹل DNA سیپرٹ نہیں ہوتے تھے نیا DNA ڈوٹر بن جاتا ہے یہ یہ کہتا تھا سیمی کنزرویٹی میں کہتا ہے دونوں پیرنٹل DNA سیپرٹ ہوتے تھے اور اس سیپرٹ ہونے کے بعد اس پرانے DNA کے سینڈ کے سینڈ کے ساتھ ایک نیا DNA کے سینڈ بنتا تھا اور ڈسپرز میں کہتا ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جاتا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں بنتے تھے مطلب کہ وہ کیا ہوتا ہے ڈسپرزی فورم میں مکسر فورم میں ہوتا تھا پونٹ کے لئے ہو گیا تو آپ کو ذرا سا مائن میں کلیر ہو جانا چاہیے کہ یہاں پہ جو replication ہو رہی ہے وہ یہ والی ہو رہی ہے نہ کہ یہ نہ کہ یہ یہ دونوں غلط تھی یہ والی تھی سیمی کنزرویٹیو replication چلتے ہیں ذرا آگے کہتا ہے میں نے اس کو چالیس منٹس اور دیئے تو چالیس منٹس اور دینے کے بعد آپ کو پتا ہے یہ جو strand ہے نا یہ strand یہ جو DNA ہے یہ آگے ریپلیکیٹ اور فردہ کریں گے تو آپ کو بتا ہے فردہ اور ریپلیکیشن سے کیا ہوگا یہ دونوں سرینڈ سپرٹ ہو جائے گے تو جو آپ کے پاس ایک تھا N14 ارے کون ساتھ ہیں N15 N15 کے ساتھ جو نیا بنے گے N14 بنے گی کیونکہ N14 ہی بننا ہے نیا N14 ہی ہے وہ کیوں ہے کیونکہ جو میں نے وہاں پہ پروائیڈ کی نا آئیزوٹو وہ N14 ہے تو جو نیا سرینڈ بنے گا وہ N14 کہتا ہے دونوں کے سرینڈ سپرٹ ہوئے ایک پرانا ایک نیا تو ایک جو تھا سرینڈ وہ N14 تھا جو نیا بنے وہ بھی N14 تھا ایک آپ کو پتا ہے سرینڈ کون ساتھ پرانا وہ N15 تھا تو ایک نیا بنے N14 والا یہاں پر بھی دیکھو جو بھی یہ سپرٹ ہوئے دونوں تو ایک تھا پرانا N14 تو نیا N14 بنا اور ایک تھا بیٹا N15 تو نیا کون ساتھ بنا N14 والا اس طرح سے یہ ریپلیکیشن کرتے جا رہے ہیں آگے جب جائیں گے تو آپ کو پتا ہے N15 پھر سپرٹ ہوگا N14 پھر سپرٹ ہوگا تو اس طرح سے چلتے جائے کہتا ہے چالیس منٹ کے بعد میں نے ٹیسٹیوب میں ڈالا تو ٹیسٹیوب ڈالنے کے بعد پتا لگا میرے پاس دو قسم کے ڈی این نے آئے ایک تھا لائٹ ویٹ جو کون ساتھا ہے N14 N14 والا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر N14 N14 والا ایک تھا اور ایک تھا N15 اور ایک N14 والا وہ کہاں تھا ہیبیٹ مطلب سینٹر میں تھا میڈل میں تو ایک تھا میڈل میں اور ایک تھا اوپر جو کہ فلوٹنگ کر رہا ہے تہہ رہا ہے سنک والا پروسیس ہی ختم ہو گیا جو سنک جو بیٹھنے والا کیونکہ جو میں نے ڈی این اے ڈالا تھا یہاں پر گروہ کروا تھا بکٹیریا وہ آپ کو پتا ہے کون سا والا تھا یاد ہوگا بھی شاید بھول نہ گیا ہوں جو میں نے یہاں پر ڈالا تھا وہ کون سا تھا N15 والا اور N15 اور میں اس کو کہاں پر گروہ کروا رہا تھا جہاں پر میں نے رکھا N14 والا اب آپ کے سامنے کلیر پوائنٹ ہے یہ جو میں نے ڈالا تھا یہ تو سنک والا تھا اب سنک والا ختم ہو گیا ریپلیکیشن ہو ہو کر ہمارے پر ریزلٹ میں دو قسم کے آگے ایک ہے فلوٹنگ جو اوپر تہہ رہے اور ایک آگے میڈل والا اب یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر جو ریپلیکیشن ہے وہ سیمی کنزرویٹیو نہ کہ کون سی والی ڈسپرزیو یا کنزرویٹیو ابھی آپ کا اور کنزرویٹیو کلیر کرتا ہوں اگر کنزرویٹیو ہوتی تو کیا ہوتا یہ ٹیسٹیوب ہے اور اس ٹیسٹیوب کے اندر ہمیشہ دو ہی ریزلٹ آتے یا تو نیچے بیٹھا ہوتا یا تو اوپر بیٹھا ہوتا کیونکہ یہاں پہ ہائیبریڈ والا چانس ہی نہیں تھا ہائیبریڈ والا کیوں نہیں تھا کیونکہ دونوں سیپرٹ ہی نہیں ہوتے دونوں سینٹ سیپرٹ نہیں ہوتے تو ایک نے نیچے بڑھنا تھا ایک انہیں اوپر ہی تہرتے رہنا تھا ایک نے نیچے بیٹھا رہنا تھا ایک نے اوپر ہی تہرتے رہنا تھا ڈسپرزیو میں کیا تھا یہ ٹیسٹیوب ہے آپ کو پتہ مکچر ہے تو مکچر والا ہمیشہ سینٹر پہ ہائیبرٹ کی فارم ہی رہنا تھا نہ یہ آپ کو فلوٹنگ کرتا ہوا نظر آتا نہ یہ آپ کو نیچے تیرتا ہوا ٹھیک ہے نہ یہ نیچے بیٹھا ہوتا نہ یہ اوپر تیرتا ہوا نظر آتا یہ سیرا سینٹر کیوں مکچر ہے تو یہ سینٹر میں رہتا یہ سیمی کنزرویٹیوی ہے جہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ویرییشن نظر آتی ہے کہ یہ اگر بوٹا میں ہے تو ریپلیکیشن کے بعد تو تیرنے کے بعد یہ نیچے ہائیبرٹ فارم میں آ جاتا ہے تو جہاں پہ ہائیبرٹ فارم آپ کو نظر آتی ہے جیسے کہ ہائیبرٹ مطلب سینٹر والی یا اوپر تیرنے والی یا تینوں یہ جو فورمٹ آپ کو نظر آتی ہے یہ بڑا قسم میں ہوتی ہے سیمی کنزرویٹیو میں ہوتی ہے تو یہی تھا بیٹا پروف میزرسن انسطال کا کہ یہاں پہ جو ریپلیکیشن ہے وہ سیمی کنزرویٹیو ہے نہ کہ ڈسپرس نہ کہ کنزرویٹیو ریپلیکیشن ہے اوکے بیٹا بیٹا